نظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایران نواز ملیشہ اک اسرائیل کو دھمکی طالبان کا اغوان انٹیلیجنس کے تربیتی مرکز پر تباہ کن بم حملہ ایک سو سے زیادہ افراد حلات مغربی ممالک قاشق جی قتل کے اس کو دبانی کی کوشش کر رہے ہیں چاہو شولوں کا بیان ترکی کے اخبارات سے کچھ اہم ترین جھل کیا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدیوات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگ کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی عالم اسلام اور عالم بھر سے دس اہم ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تفسیرات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر لیں اور ہمارے ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں پہلی خبر سیڈنی سے ہے فلسطینی دنیا کے جس خطے اور علاقے میں موجود ہیں وہ اپنی ثقافت اور قوم کے پہچان اور تشخص کے فروغ کے لئے عملی نمونہ ثابت ہو رہے ہیں یہاں ہم ایک ایسی فلسطینی نوجوان کا تذکرہ کر رہے ہیں جس نے آشٹیلہ میں رہتے ہوئے فلسطینی شہری نے فلسطینی قومی تشخص کو زندہ رکھنے کے لئے اپنے گھر کو آجائب گھر میں تبدیل کر دیا مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق آشٹیلہ میں مقیم شہری ظاہر مرہجی نے اپنا گھر ایک آجائب گھر میں تبدیل کر کے فلسطینی ثقافتی مرکز بنا دیا اگرچہ مکان کوئی حویلی نہیں مگر اس کے در و دیوان نے اسے فلسطینی ثقافت کا ایک مرکز بنا دیا ہے اس نے اپنے گھر کے اندروں نے حصوں میں فلسطینی عرب اور قومی تشخص کی زندہ علامت بنا کر ہزاروں میں دور فلسطینی قوم کی ثقافتی خدمت بجالانے کا قابل تحسین کارنما انجام دیا العودہ نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے ظاہر مرہجی کا کہنا تھا کہ قومی ثقافت میں میری دلچسپی کا قصہ کافی پرانا ہے اب خبر روس روس کے آبنائے کرچ علاقے میں دو جہازوں میں آگ لگنے سے کم از کم گیارہ افراد کی موت ہو گئی ہے روسی فیڈرل میری ٹائم اور ریور ٹرانسپورٹ ایجنسی نے پیر کوئی اطلاع دی ہے ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ دو جہازوں میں آگ لگنے کے بعد ان میں سے ایک جہاز میں زبردست دھماکا ہوا قابل غور ہے کہ حادثہ اس وقت ہوا جب ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں سیال گیس منتقل کیا جا رہا تھا آناڈونو ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق حادثے کے وقت دونوں جہازوں پر مجموعی طور پر تیس جہاز ران سوار تھے اور جہازوں میں تنظامیاں کا جھنڈا لگا تھا ترکی کے حکمران جشٹس اور ڈیولیمنٹ پارٹی کے ترجمان امیر سالک نے کہا کہ ماسکوں میں واقعی ترکی کی سپاہ خانے سے موصولہ معلومات کے مطابق جہازوں پر عملے کی اکتیس میں سے سولہ ارکان ترکی کے شہری تھے اب خبر قطر سے افغان طالبان نے امریکہ کے افغانستان کے لئے خصوصی مندوب ظلم خلیل ذات کے ساتھ قطر میں 21 جنوری کے روز ملاقات کی تزدیک کر دی ہے طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے اس بارے میں جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے طالبان رہنماؤں اور امریکی اہلکاروں کے معاوین مذاکرات قطر میں شروع ہو گئے ہیں افغانستان میں سترہ برس سے جاری جنگ کے خاتمی اور قیام امن کے لئے مذاکرتی عمل پچھلے دنوں اختلافات کے سبب تعطلی کا شکار بھی رہا ہے پچھلے ہفتے کی اختیام پر ہی طالبان نے افغانستان کے لئے خصوصی مندوب ظلم خلیل ذات سے پاکستان ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا اختلافات کی ایک اہم وجہ بھی ہے کہ طالبان قابل حکومت کی نمائندوں کے ساتھ مذاکرات پر قطعی طور پر راضی نہیں ہیں اب خبر یمن سے یمن میں 22 ملین افراد کو خوراک کا تحفظ حاصل نہیں تو 12 ملین کو فاقہ کشی کا سامنا ہے لبنان دال حکومت بیروت میں منعقدہ عرب لیگ کے اقتصادی سماجی ترقی سربراہی اجلاس سے خطاب کرنے والے یمنی وزیر سناعت و تجارت محمد عبدالواحد معاتنوی کا کہنا ہے کہ 29 ملین آبادی کے حامی ملک میں 35 لاکھ نقومکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ اپنے گھر بار کو ترق کرنے پر مجبور ہونے والے شہریوں میں سے پانچ لاکھ میں بیرون ملک پناہ کی درخواستیں دے رکی ہیں یمن کی معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی معلومات فرام کرنے والے الاماتعیمی کا کہنا ہے کہ قومی پیداوار نفت سے بھی کم ستح پر ہے لاکھوں انسانوں کا اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں اب خبر پاکستان سے بلوچستان کی زلہ لس بیلا کی تحصیل اب کے قریب بیلا کراس پر مسافر کوچ اور آئیل ٹینکر کے دارمیان تصادم کے بعد آدھ لگنے سے 26 افراد جھلس کر جان بھاگ اور سولہ زخمیں ہو گئے ہیں مسافر کوچ میں لگ پک 40 افراد سوار تھے جو کراچی سے پنجگور جا رہی تھی جس دوران بیلا کراس کے مقام پر اس کا ٹینکر سے تصادم ہوا اور ٹرک میں ہیرانی ڈیزل ہونے کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی اس اس پی لس بیلا آغا رمضان علی نے حادثے میں 26 افراد کی جانباک ہونے کی تصدیق کی ہے اب خبر ترکی سے جسٹس انڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی ترجمان عمر چیلک نے کہا ہے کہ ترکی دریائے فراد کی مشتقی کنارے پر موجود خطرات کو ختم کر کے ہی دم لے گا انہوں نے انخیات کا اصحار جسٹس انڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی ایگزیکیٹو کیمٹی کی اجلاس کی موقع پر کیا ہے انہوں نے پسکرانسنز کتاب کرتے ہوئے صحافیوں کے سوالات کے جعبات دیئے ہیں انہوں نے امریکہ کے شام سے فوجیوں کی نقلا کے بعد شام کے شمال میں حال اچھن دروس سے رونما ہونے والے دہشتگردی کے واقعات کی طرف توجہ مبزول کراتے ہوئے کہا ہے کہ جب بھی علاقے میں امن و امان کے لئے کوئی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اسی وقت اشتیال انگیزی کے واقعات رونما ہوتے ہیں ایک اور خبر ترکی سے ترکی کے صدر عجب طیوردگان نے افغانستان کے صدر عشرف غنی کو تعزیتی پیغام بھیجا ہے ترکی کے صدارتی دفتر سے موصول و معلومات کی مطابق صدر عجبان نے افغانستان کی تحصیل وردک میں دھماکے کے نتیجے میں حلاکتوں پر صدر عشرف غنی کو تعزیتی پیغام بھیجا اور دہشتگردی کے حملے کی مذہب مت کی ہے اب خبر بغداس عراق میں ایران نواز شیعہ ملیشیہوں کی جانب سے پہلے ردیعمل میں عصائب اہل الحق ملیشیہ کی سیاسی ونگ صادقون نے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لئے شام میں داتل ہونے کی دھمکی دی ہے صادقون گروپ سے تعلقنے والے رکنے پارلیمنٹ حسن سالم نے پیر کروز کہا کہ شام میں اسرائیل کے بار بار حملوں کے سامنے عراق قاموش تماشائی نہیں بنے گا سالم نے واضح کیا کہ عرب لیگ کی کسی قراردات کا انتظار نہیں کیا جا سکتا اسرائیلی وزیراعظم بنیمی نیتنیہوں نے پیر کروز اعلان کیا تھا کہ شام میں اسرائیلی فضائی حملوں میں ایران کے قائم کے گئے آسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے انہوں نے ایران یا اس کے حملہ وارس ملیشیہوں کی جانب سے اسرائیلی حدہ پر کسی بھی حملے کی نتائج سے قبردار کیا ہے عراقی ملیشیہ کی قیادت کا بیان ہے اسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ ایرانی فضائی کے سربراہ بریگیڈیا جنرل عزیز نصیر زادہ اپنے طور پر اعلان کر چکے ہیں کہ ان کا ملک اسرائیل کے ساتھ فیصلہ کن مارکیہ کے لیے تیار ہے اب قبر کابل سے افغانستان کی وستی صوبے میدان وردک میں طالبان مزاہمتکاروں نے سوموار کو ملک کے سراغ رسان ادارے نیشنل ڈیریکٹوریٹ آف سیکورٹی کے تربیتی مرکز پر سوموار کو تباہ کن بم حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں دسیئے اور سیکورٹی اہلکاروں سمیتی ایک سو سے زیادہ افراد حلق ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق حملہوروں نے دال حکومت کابل سے مغرب میں وقت صوبے میدان وردک میں بابوت سے لدی فوجی ہموا گاڑی کو قومی نظامت برائے سلامتی کے تربیتی مرکز میں دھماکے سے وڑا دیا ہے انہوں نے یہ گاڑے افغان فوجی ہوئی سے ہی چھینی تھی حملہور نے ایک چیک پوائنٹ سے گزارنے کے بعد تربیتی مرکز کی عمارت پر حملہ کیا ہے اس کے ساتھ دو مسلح حملہوروں نے نظامت میں موجود اہلکاروں پر فائرنگ بھی کی انہیں بعد میں افغان سوٹ اہلکاروں نے فائرنگ کر کے حلاق کر دیا اب خبر ترکی سے ترکی کے وزیر خارجہ مینود چاوشولو نے کہا ہے کہ مغربی ممالک سعودی صحافی جمال خاشقی قتل کیس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں چاوشولو نے اسٹمبل میٹرپولیٹن بلدیا یوت اسمبلی کا دورہ کیا اور نوجوانوں سے خطاب میں کہا کہ ہمارے پاس جو بھی معلومات دستاوی ذات اور دلائل موجود تھے ان کا حملے دوسرے فرق کے ساتھ تبادلہ کیا لیکن سعودی عرب کی طرف سے کسی بھی قسم کی معلومات کا ہمارے ساتھ تبادلہ نہیں کیا گیا چاوشولو نے سعودی عرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قتل کرنے والے وہاں موجود ہیں میں نہایت کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ مغربی مامالک اس واقعے کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے کس معاملے میں کیسے سمجھوتے کیے جا رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں دنیا میں صحافت کی آزادی کی بات کرنے والے کرنسی دیکھنے کے بعد ان چکروں میں ہیں کہ اس معاملے کو کیسا دوایا جائے چاوشولو نے کہا کہ ان سب کے باوجود ہم اس معاملے کے آخر تک جا رہے ہیں ہم نے آئندہ دنوں میں بینوڑا قوامی تحقیقات کیلئے تیاریاں شروع کر دی ہیں اس معاملے میں ہم ضروری اقدامات کریں گے یہ ہماری حکمت عملی تھی جس کے نتیجے میں سعودی حکومت اعتراف کرنے پر مجھپور ہو گئی ناظرین اب کچھ خبریں ترکی کے کچھ اہمترین اخبارات سے روزنامہ اشٹار انہیں اس کا بھاری بدل چکانا پڑے گا کی سرکی کے ساتھ لکھتا ہے کہ صدر عجب طیبردگان نے یونین آف چیمبر اینڈ کمیوڈیٹی ایکچچینج کی اقتصادی شورا سے خطاب میں دہشتگردی کے اقلاف جدوجہد کے موضوع پر بات کی انہوں نے کہا کہ ہم کوئی جودی اور گبار میں دہشتگردوں کے اقلاف جدوجہد نہیں کر رہے وہ ہمارے لئے دوسرا پلان ہے ہمارا پہلا پلان سرحت پر دہشتگردی اور دہشتگردوں کے اقلاف جدوجہد کرنا ہے روزنا ماہ قبر ترک استمبول میں رہنے کے پانچ اسباب میں سے ایک کی سرخی کے ساتھ شائع کردہ خبر میں لکھتا ہے کہ معروف کاروباری و اقتصادی روزنا میں فنانشیل ٹائمز نے اپنی 21 جنوری کی اشاعت میں استمبول میں جینے کے پانچ اسباب میں سے ایک کی عنوان سے خبر شائع کی ہے خبر میں استمبول کے ایک اثری فرنی و ثقافتی مرکز ہونے کو ان اسباب میں سرے فہرز دکھایا گیا ہے خبر میں کہا گیا ہے کہ ماہ ستمبر میں ساتھوے بدعاظم کے عنوان سے ترکی اور دنیا بر سے متعدد فنکاروں کی شرکت سے سولوے استمبول بینیل کا انعقاد ہو رہا ہے روزنا ماہ خوریت استمبول ایپورٹ کی منتقلی کی تاریخوں سے دنیا کو سرکاری سطح پر آگاہ کر دیا گیا کہ سرکی کے ساتھ لکھتا ہے کہ یینو او ٹی ای ای ایم کے نام سے پہچانے جانے والے ہوابازوں کو نوٹس دے کر دنیا کو استمبول ایپورٹ کی منتقلی کی تاریخوں سے باخبر کر دیا گیا ہے ناظرین اے تھے آج کی تازتین خبریں انگلی تازتین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی چلتے چلتے آپ کو اطلاع کر دیں کہ آج کا پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے اور نیشنگ خبروں کے الگ ویڈیو بھی شائع ہو چکی ہے یہ خبریں عالم اسلام اور عالم بھر سے تھی لہٰذا اس کو بھی دیکھیں اور ہماری ان ویڈیوز کی لنک کو دوسرے تک شیئر کریں اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں ہمیں آپ پر ایچانس دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ